السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج کل ہمیں یہ شکوہ اور شکایت رہتا ہے کہ ہمارے بچے کا دماغ کمزور ہے ہمارا بچہ پڑھنے میں ٹھیک نہیں ہے اور وہ منٹلی فٹ نہیں رہتا ہے دماغی صلاحیت اس کی اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے ہمارے بچے کے تعلیم میں اسکول میں نمبرات اچھے نہیں آتے جو وہ یاد کرتا ہے وہ بھول جاتا ہے محفوظ نہیں رہتا لیکن کبھی ہم غور نہیں کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ایک تو ہے اللہ کا نظام اللہ تعالیٰ تمام چیزیں تمام انسانوں کو برابر نہیں دیتا ہے اللہ کے نظام کے ساتھ ساتھ ہماری بھی بہت بڑی غلطیاں ہوتی ہیں جن چیزوں کی وجہ سے ہمارے بچوں کا دماغ متاثر ہوتا ہے اور جیسی دماغی صلاحیت ایک بچے کے اندر ہوتی ہے وہ اس بچے کے اندر نہیں ہوتی آج میں آپ کو ایسی ہی پانچ چیزیں بتلا رہا ہوں جن سے بچوں کا دماغ متاثر ہوتا ہے اور وہ چیزیں بچوں کے دماغ پر اثر ڈال دی ہیں اور دماغی صلاحیت بچوں کی کمزور بلکہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے ان میں سے پہلی چیز ہے بچوں کا موبائل یا ٹیب یا لیپ ٹوپ استعمال کرنا سکرین ٹائم سکرین کے سامنے ان کا وقت گزارنا یہ بچوں کے کورے اور صاف سترے ذہن اور دماغ کے لیے زہر ہوتا ہے ایج کی ایک خاص لیمٹ ہے اس کے بعد جا کر کہ سکرین پر آئے بچہ تو سمجھ میں آتا ہے اب چند سال دو سال چار سال چھ سال پانچ سال سات سال کے بچوں کا گھنٹوں گھنٹوں اسکرین کے سامنے بیٹھے رہنا یہ بچوں کی دماغی صلاحیت کو سکوڑ کر کے رکھ دیتا ہے اور ختم کر کے رکھ دیتا ہے تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کی دماغی صلاحیت بڑھے کمزور نہ ہو اور وہ جو پڑھے وہ محفوظ رہے جو یہ دیکھ لے وہ اس کو یاد رہے تو پھر اس کا اسکرین ٹائم بالکل ختم کرا دیجئے ابھی اس دس سال پندرہ سال سے پہلے بچوں کو موبائل سے دور رکھئے پھر دیکھئے کہ آپ اس کی نیچرل جو اللہ صلاحیت رکھتا ہے دماغ میں وہ اپنا کام کر دیئے دوسرا کام ہے بچوں کیاں نیند پوری نہ ہونا یاد رکھیں جن بچوں کی نیند پوری نہیں ہوگی وہ بچے منٹلی فٹ نہیں ہو سکتے ان کا دماغ صحیح کام نہیں کرے گا دماغ میں چڑچڑا پن ہوگا اور وہ ہر وقت اپنا آپ کو الجن اور پریشانی میں محسوس کریں گے تو کوشش کیجئے کہ بچوں کی نیند پوری ہو اور جب تک وہ تھک کر کے سو کر کے خود نہ اٹھیں ان کو نہ اٹھائیں یہ جتنی زیادہ اس عمر میں نیند پوری ہوگی اتنا وہ منٹلی مضبوط ہوں گے اتنا وہ دماغی طور پر سٹرونگ ہوں گے اور جب نیند پوری نہیں ہوگی تو پھر ان کی دماغی صلاحیت ختم ہو جائے گی کمزور پڑ جائے گی سکڑ جائے گی اور پھر آپ یہ چاہیں ان کی دماغ سے کہ وہ اچھے نمبرات لائیں جو دیکھ لیں محفوظ رہے جو پڑھنے یاد رہے پھر آپ کی یہ چاہت کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے بچپنا میں ان کو عمر میں سونے دیں پھر ان کی دماغی صلاحیتیں مضبوط ہوں گی تیسرا کام ہماری ماں بہنیں جو غلطی کرتی ہیں بچوں کے اندر بہت سارے بچوں کے اندر پڑے رہنے کی ایکٹیویٹی پڑے رہنے کی عادت ہوتی ہے اور فیزیکل ان کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی کوئی ورزش نہیں چلنا پھرنا بھاگنا دوڑنا نہیں بہت سارے ماں ان کو کھیلنے کودنے بھی نہیں دیتی یاد رکھیں ان چیزوں سے بھی دماغ متاثر ہوتا ہے بچوں کے اندر فیزیکل ایکٹیویٹی ضرور ہونی چاہیے اور ان کو کھیلنے کودنا ان کا ضرور ہونے چاہیے اس سے ان کا جسم بھی محفوظ ہوتا ہے اور ان کا دماغ بھی مضبوط ہوتا ہے تو پڑے رہنا گھر سے باہر نہ نکلنے دینا یا گھر میں ہی کوئی کھیلنے کے انتظام نہ کرنا اور فیزیکلی بھاگنے دوڑنے کوئی انتظام نہ کرنا یہ بچے کی صحت کے لیے اور اس کی دماغ کے لیے پریشان کرنے والی بات ہوتی ہے چوتھی چیز ہے بچوں کو ایسے کاموں میں ان کا وقت لگوانا جس میں دماغ یوز نہ ہوتا ہو جب آپ بچوں سے دماغی کام ہی نہیں کرائیں گے یا بچوں کے کوئی دماغی ایکٹیویٹی ہی نہیں ہوگی تو پھر دماغ تو کام کرے گا ہی نہیں جب ضرورت ہوگی اس لئے کوشش کریں کہ بچوں سے دماغی کام کرائیں آج کل مارکیٹ میں اسے کھلونے بھی ملتے ہیں توڑنے جوڑنے والے کہ ان کو جوڑ کر کے کچھ بنایا جائے اور بچے توڑ کر کے پھر اس کو جوڑتے بھی ہیں ایک سیٹنگ بناتے ہیں کوئی بھی چھوٹی ایکٹیویٹی اپنے بچوں کو دماغی کام کرنے کی دیں کہ بیٹا یہ کام کرو اپنے دماغ سے یہ صحیح کیسے ہوگا یہ غلط ہے اور ایسے صحیح ہوگا اپنے دماغ ان کو لڑانے کا موقع دیں اس سے ان کے دماغی صلاحیت بڑھے گی ان کے دماغ اور ان کی جو یاد کرنے اور محفوظ کرنے کی صلاحیت ہے وہ بڑھے گی پانچ ونکس پان کام جس سے بچوں کی صلاحیتیں اور بچوں کا دماغ متاثر ہوتا ہے وہ ہے کہ بچوں کو نیچرل غزائیں نہ کھلانا باہر کی دکان کی چیزیں کرکرے چپس اور اس طریقے کی چیزیں جو دماغ کے لیے بالکل سود مند نہیں ہیں اور ان سے بچوں کے میدے اور آتی آتڑیں بھی متاثر ہوتی ہیں اندر کا سسٹم بھی متاثر ہوتا ہے ایسی غزائیں کھلانا یہ بھی بچوں کی دماغ کو مضبوط نہیں کرتا ختم کر دیتا ہے ان کو ڈرائی فروٹس اخروٹ بادام وغیرہ اس طریقے کی غزائیں کھلائیں تاکہ وہ بدنی طور پر بھی اور دماغی طور پر بھی مضبوط ہوں یہ پانچ کام آپ اپنے بچوں کے ساتھ کرنا شروع کر دیجئے انشاءاللہ وہ جسمانی اور بدنی اور دماغی دونوں اعتبار سے مضبوط ہوں گے اور جب ان کو ضرورت پڑے گی اپنے جسم کے صحیح استعمال کی وہ اس کا بھی استعمال کریں گے اور جہاں دماغ کی ضرورت ہوگی وہاں دماغ کا بھی وہ استعمال کریں گے اور جو یاد کریں گے وہ یاد رہے گا جو محفوظ کرنے کی کوشش کریں گے وہ محفوظ رہے گا بہت ضروری پانچ چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ